جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ برسات کا موسم چل رہا ہے اور جمہو کشمیر کے بارشیں ہو رہی ہیں جس سے ہم نے پہلے بھی کئی بار آپ سے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کی وارٹر بارڈیز ہیں چاہے وہ شوٹی ندیاں ہیں یا پھر بڑی ندیاں ہیں اس پر پاس جو جب بھی جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ نہانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں دیان رکھیں کہ اپنا بچاؤ جو ہے وہ جروری کریں پہلی بار تو یہ ہے کہ برسات کے موسم میں جتنا ہو سکے گا اتنا اگنور کیجئے گا کہ ایسے وارٹر بارڈیز کے پاس جا کے جو نہانے والی حرکتیں جو کی جاتی ہیں وہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں اور اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے گا اور اپنے وہ دوست وہ اپنے ساتھی جن لوگوں کو آپ ہونا نہیں چاہتے ہیں ویسے لوگوں کو جرور بولیے گا کہ برسات کے موسم میں کسی بھی بارٹر بارڈیز کے پاس جا کے نہانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ابھی جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تب ہی بریچ کی تصویریں ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب ہی جو ہے وہ کافی جو فان پر ہے اور پرسات چل رہی ہے نہ جانے کون سے علاقے میں بارش ہو رہی ہوگی اور اس کا پانی جو ہے ایک دم سے بڑھ جائے گا جس وجہ سے کئی بارے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی مشلیاں پکڑنے کے لیے گسا ہوتا ہے کوئی نہانے کے لیے جو ہے وہ تب ہی میں گسا ہوتا ہے اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں وہ اس پانی میں فس جاتا ہے اور بعد میں ریسکیو آپریشن کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسے وقت میں آپ کا ریسکیو نہ کیا جائے ایسے لوگوں کا ریسکیو نہ کیا جائے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے کافی زیادہ پانی ہے دیکھنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے گجنگر کا بریج ہے اور یہ سامنے جو گجنگر کا بریج ہے اس کے بھی کافی جو ساتھ میں جو گھر بنے ہوئے ہیں ان سائٹ پہ بھی پانی جو ہے وہ کافی جا رہا لیکن فیلحال ایک چیز جو ہے کہ تبی کے اس والے حصے میں ایک شوٹی جو ہے وہ پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو تبی ہے تبی بلکل فل ہو کے جو ہے وہ بہ رہی ہے نہ جانے آگے آنے والے سمیں میں اگر بارش ہوتی ہے تو کون کون سے علاقے کو پروابید کرے گی لیکن یہ دیکھ لیجئے آپ کے تبی کا پانی جو ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے اور یہ بارش ختم ہونے کے بعد ہی بڑھ رہا ہے لیکن آپ کو ایک چیز جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ جانے کون سے حصے میں بارش ہو رہی ہوگی اور اس بارش کا پانی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہا ہے اچانک سے ایسا ندیوں میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے پانی بڑھ جاتا ہے اور لوگ جو اس کے پاس کوئی مشلی پکنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جا کوئی نہانے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ فس جاتے ہیں کئی بار تو پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بہا کے بھی لے جاتا ہے اس میں اپنا دیانجرو رکھئے گا اور جتنا ہو سکے پانی کے جو جتنی بارڈر بارڈر ہیں شوٹی ندی ہیں یا پھر بڑی ندی ہیں جو ہیں اس سے اتنا جیدہ نزدیک نہ جائیں کہ جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکے بلکل یہ تصویریں ہم آپ کو تبی بریج کے اوپر سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھئے حالانکہ فیلحال ایک قسم کا یاتا یاد پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ پانی اتنا بھی زیادہ نہیں ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پل بھی جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں اور برسات کا موسم چل رہا ہے جس طرح سے جمہو کشمیر کے باہری راجوں میں جو ہے بارشیں چل رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں جو ہے فیلحال اتنی بارشیں تو نہیں ہو رہی ہیں لیکن نا جانے کس علاقے میں جیدہ بارش ہوگی اور ندیاں جو ہے وہ فان پہ آ جائیں اس طریقے کا دیان رکھنا جو ہے وہ کافی جروری ہے